تو یوپی پولیس سوالوں میں گھیری ہے اس بیچ ہاتھرس گانگریپ کیس میں ایک اور بڑی خبر ہے جو یوپی پولیس کی مشکل بڑھا سکتی ہے کیونکہ معاملہ اب سپریم کورٹ تک پہنچ گیا ہے ایک یاشکہ دائر کر کے ہاتھرس گانگریپ کیس کو دلی ٹرانسفر کرنے کی بانگ کی گئی ہے اس یاشکہ میں کہا گیا ہے کہ یوپی پولیس نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا یاشکہ میں کہ اس کو یوپی سے دلی ٹرانسفر کرنے اور پھر سی بی آئی سے اس کی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی ہے تو پھر بتا رہے آپ کو اب ہاتھرس گانگریپ کا معاملہ سپریم کورٹ کی دہلیس تک پہنچا اور معاملے کو سی بی آئی کو ٹرانسفر کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے اور ایک اور بڑی خبر ہاتھرس کی گھٹنا پر اب یوپی سرکار تابر توڑ ایکشن لے رہی ہے یوپی سرکار نے پیڑت پریبار کو پچیس لاکھ روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا اس کے علاوہ پیڑت پریبار کو دس لاکھ کی مدد پہلے دی جا چکی ہے پندرہ لاکھ روپے اور دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ پریبار کے ایک سرد سے کچھ سرکاری نوگری بھی دی جائے گی تہی نہیں پریبار کو ایک گھر بھی سرکار کی طرف سے دیا جائے گا اور پورا معاملہ فاسٹ ٹریک کورٹ میں چلے گا اور یوگی سرکار جلد سے جلد انصاف کے لیے ایک سائی ٹی کا گھٹن بھی پہلے سے کر چکی ہے تو پریبار کو جتنی رہت سرکار دے سکتی ہے اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہی لیکن پریبار کی مانگ ایک ہے ان چاروں درندوں کو پھانسی کے فندے پر جھولتا ہوا وہ جلد سے جلد دیکھنا چاہتے ہیں اور آج کی دوسری بڑی خبر ہے بابری ویدونس کیس سے جڑی سی بی آئی کورٹ نے آج سبی بتیز آروپیوں کو بری کر دیا